موسیقی موسیقی السلام علیکم میٹو فیملی کیسے امید اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں الحمدللہ اور یہ ہے پرائیڈے کی نائٹ کا تو میں یہاں سارا کے لگا رہی تھی اوائل سارا رہا ہم سوائل لگوا رہی تھی مستی سے باتیں کر رہی تھی ممہ سے اور پاپا سے اور یہاں پر دیکھا صبح کو سٹرڈے میں تو سارا کو فیور ہو رہا تھا تو مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ سارا آپ کو کیسے فیور ہو گیا تو یہ تھی پاپا کو بلا تو یہاں پر سارا اپنے پاپا کے پاس لیٹی تھی آرام سے اور بس ایسا ہی مونڈ ہو رہا تھا پھر پاپا بھی اٹھ گئے تھے تو سارا بھی بیٹھ گئی تھی سارا بس دیکھو کیسے پلانکیٹ میں لیٹی ہوئی بیٹھ ہی ہے بس اس کا مونڈ صحیح نہیں تھا کے بعد میں نے کہا چلو میں کرتی ہوں صفائی تو میں آیا دکھا رہی تھی آپ کو اپنا کڑا کڑا میرے بچوں نے توڑ دیا یہ میری بھابی نے پنہ آئے تھے تو میں پہنتی نہیں کچھ آپ دیکھتے یا کہتے بھی ہو تو یہ میری بھابی نے پنہ آئے تھا تو بچوں سے ٹوڑیا بچے کہہ رہے تھے ممہ کوئی بات نہیں آپ کے پاس سورے آپ اور پہن لینا میں نے کہا ٹھیک ہے وہ تو ہے میرے پاس لگی نہ آپ نے کیوں توڑا کہ ممہ گلتی سے ٹوڑ گئے سوری بس ایسے ہی ہو رہا تھا دونوں میں اور اس کے بعد عبدالحادی تو چلی گئے تھے تو میں یہاں پر آج کل نہ میرا گھی ختم ہو رہا ہے تو میں بٹر میں ہی پراتا بنا کے دے دیتی ہوں تو یہاں پر میں وہ رکھ رہی تھی میں نے کہا چلو اور سمیٹھتی کہ میں نے کہا کچھن کی صفائی کرتی ہوں تو یہاں پر بس میں کچھن کی صفائی کرنے لگی تھی ہلکی فلکی ہی کرتی ہوں ویسے تو روز میں اور اس کے بعد میں آئے کمرے میں میں نے کہا چلو بلانکٹ کی بھی دے بناتی ہوں یہاں پر سارا لیٹی ہے سارا اٹھی نہیں تھی سارا گب بلکل فیور نہیں اتھ رہتا دوائی کھاتی نہیں گندی بچی ہے سارا بلکل نہیں کھاتی تو یہاں میں اپنے روم کی صفائی کرنے لگی تھی میں نے کہا چلو صفائی کرتی ہوں سنگواتی ہوں سمیٹتی ہوں بستر وغیرہ تو یہاں پر سارا بس ایسے لیٹی تھی ماما سے بول بھی نہیں رہی تھی اچھی طرح کہ ماما سے بولیں نہیں وہ گمسم لیٹی تھی اور یہاں عبداللہالی کا کورس روز چینج ہوتا ہے آپ کو پتا ہے مطلب دین کے حساب سے ہی جاتا ہے تو یہاں پر بس اس کے کچھ یہ رکھی تھی میں نے کہا چلو اسے بھی اٹھاتی ہوں اور اس کے بعد میں دکھا رہی تھی آپ کو اپنا سوٹ تو آج مجھے جانا ہے کہیں کہیں کہاں مجھے بس اپنے گھر پہ جانا ہے آج ہے سٹرڈ عبداللہالی آ جائیں گے اسکول سے اس کے بعد ہم جائیں گے تو یہاں میں تیاری کر رہی تھی میں نے کہا چلو آج یہ سوٹ پہنتی ہوں ایسے ہی رکھ کے رہتے ہیں میرے اس طرح کے کپڑے میں بہت کمی سے پہنتی ہوں کارٹن کے ہی پہنتی ہوں زیادہ تو میں نے کہا چلو یہ نکالتی ہوں اچھا جی ہاں میری آواز آپ کو عجیب سی لگ رہی ہوگی تو اس کے لئے معذرت چاہتی ہوں تو یہ میرا دپٹا تھا سیمپل سا اور ہی سوٹ اچھا جی ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہ پہن نہیں رکھا میں نے پہن رکھا ہے لیکن بس ایسے ہی ووش بھی نہیں ہویا ایسے ہی رکھا تھا میں نے کہا چلو آج پہنتی ہوں اس کے بعد ووش کروں گی سے اب موسم بھی کچھ اس طرح کہا ہے کہ میں پہن سکتی ہوں ایسے کپڑے تو میں نے یہ نکالا میں نے کہا چلو یہی پہن کے جاؤں گی آج اور آپ کو بتانا کیسے لگ رہا ہے ویسے سیمپل سہی ہے زیادہ کام اغیرہ نہیں ہے ہلکا سہی ہے گلے پہ ہیں اور بوٹے سے ہیں یہ تو اچھا ہے ویسے لیکن میں یہ نہیں پہننا چاہا رہی تھی لیکن میں نے سوچے چلو پہن لیتی ہوں بعد میں سوچوں گی اس کا کیا کرنا ہے مجھے اب اچھے نہیں لگتے میں نے بنا تو رکھے ہیں لیکن مجھے اب پسندی ہے اور یہاں پڑھنا میں دکھا رہی تھی آپ کو اپنے شوز یہ بینٹر شوز ہیں مطلب گھر میں ایسے ہی پہن لیتی ہوں یہ میری باجی بھیجتی ہیں ہر سال تو یہ میں دیکھ رہی تھی کپڑے نکال رہی تھی تو میرے ہاتھی بھی لگی میں نے کہا چلو یہ نکال لو پہننے کا موسم آ گیا ہے تو یہ میری باجی ہر سال بھیج دیتی ہیں میرے لیے بہت ہلکے رہتے ہیں سوکس کی بھی ضرورت نہیں رہتی اپنا ایسے ہی پہن لیتے ہیں ہرنا پتہ بھی نہیں چلتا ہم نے پہن رکھے اتنے ہلکے رہتے ہیں تو جب سے مطلب میری شادی بھی وہ بھیج دیتی ہیں میرے پاس ایک دو ایکسٹرا رکھی ہی رہتے ہیں اور یہ میں اس سردی میں ضرور پہنوں گی اور آپ تو دیکھو گے دیکھ تو یہ نا پانی میں نہیں چلتے پانی میں ایک دن میں یہ خراب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جی میں آگئی تھی کیچن میں کیونکہ مجھے آج جانا ہے اپنے امی کے گھر تو میں یہاں پر بس ان کے لیے بھی منا رہی تھی بھنڈی تو میں نے آج جلدی کام شروع کر دیتا ہے میں سوئی نیتی عبدالعادی کو بھیج کے میں نے کہا نہیں میں جلدی جلدی کام کروں گی نہ تو جلدی چلی جاؤں گی تو یہاں میں بس بھنڈی بناؤں گی آج تو بس یہاں میں بھنڈی بنانے لگی تھی میں نے کہا چلو جلدی جلدی بھنڈی بناتی ہوں تو میں یہاں پر ہزبینٹ کھڑے دی کہ بس ہاں جلدی سے بنا دو شام میں تو مجھے دعوت میں جانا بس ایکی ٹائم کی بنانا تو یہاں میں ان کے لئے بھنڈی بنا رہی تھی اور اس کے بعد میں نے کہا چلو میں کرتی ہوں اپنی تیاری بھی تو ساتھ ساتھ میں اپنی کپڑے بھی دیکھ رہی تھی کر رہی تھی تو یہاں میں دکھائی تھی آپ کو میرا لحسن ختم میں نے کہا کیے کروں گی سب چیز ختم ہو رہی ہے میں نے کہا آ کر پیس کر رکھوں گی ابھی تو کوئی بات نہیں چلو اس سے ہی کام چلا لیتی ہوں ویسے اتنا تھا الحمدللہ میرا کھانا بن چکا تھا اور یہاں پر الحمدللہ میری بھنڈی بن چکی تھی بس اور مجھے تیاری کرنی تھی جانی کی عبدالحادی نہیں آئی تھی سکول سے تو یہاں پر میں نے میں نے اپنے کپڑے چینج کیے میں نے کہا چلو میں کرتی ہوں اتنے عبدالحادی آتے ہیں تو عبدالحادی آتے ہیں ڈیرھ بجے تو میرا الحمدللہ میں کام سے پارک ہو جاتی پہلے ہی تو میں نے کہا چلو میں اپنی تیاری کرتی ہوں اور نہ یہاں پر میرے بھائیہ لینے آئی تھی تو ہم نہ اندر سے نہ بہار آئی تھی روڑ پہ تو ہم رکشے سے آئے تھے کیونکہ وہاں پر بہت رشت رہتا بہت زیادہ تو ہم آگئے تھے میں نے کہا پریشانی ہوگی ان کو بھائیہ کو تو پھر ہم یہاں سے روڑ پہ سے بیٹھے تھے تو یہاں پر عبدالحادی ویٹ کر رہے تھے اور یہاں الحمدللہ ہم ویٹ گئے تھے اور حضم بھی چلے گئے تھے اسلام دعا کر کے بھائی سے تو وہ بھی چلے گئے تھے اور یہاں پر سارا بیٹھی یہاں پر کہہ رہے تھے محمد میرا سکول یہاں پر ہے آپ دیکھنا تو یہاں پر عبدالحادی کا سکول آیا تھا تو یہاں وہ خوشی سے بتا رہتے کہ محمد میرا سکول ہے یہ اور وہ کہہ رہتے کہ آپ کا دوسرا وہاں پر ہے تو ان کو پتا ہے کہہ رہتے ہیں اچھا محمد تو میں نے کہا جی بھائیہ ہم نہ بعد میں اس میں ہی کرائیں گے جب عبدالحادی وہاں سے پورا مطلب فائنل کر لیں گے اس کے بعد ہم آگئے تھے یہاں یہ میرے بھانچے کی شوپ ہے تو پھر بھائیاں کہہ رہتے ہیں کہ آپ دیکھ لو عبداللہ دے آپ بھی دیکھ لو اور اس کے بعد ہم آ گئے تھے اپنی بہن کے گھر پر تو یہاں ان کی پیار اسی کیوٹ سی بچی اور یہاں میری باجی بھی آ گئی تھی اور سارا نا ہم سے ایسے لیٹی تھی سارا نا بیچ میں ایسے سو رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی مجھے اچھی لگ رہی تھی کہ کیسے سو رہی سارا آرام سے پیاری سی لگ رہی تھی بیچ میں لیٹی اور اس کے بعد ہم چل دیئے تھے تو یہاں پر راستے میں سبزی بھک رہی تھی مطلب پینٹ کہتا ہے وہ لگ رہی تھی یا بزار کہہ دو کچھ بھی جلل اوپر کر دیئے تو یہاں پر سب خرید رہی تھی بہت زیادہ رشتہ یہاں بھی ہر چیزی بھک رہی تھی اور اس کے بعد الحمدللہ ہم آ گئے تھے اپنے گھر پر تو ہم یہاں پر اتر رہے تھے بہن بھی تھی اور میں بھی تھی آج کی ویڈیو کیسے لگے اچھی لگی تو لائک کرنا شیئر کرنا کمینڈ کرنا اور چینل پر نیو لازمی سسکرائب کرنا اللہ حافظ